اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض حجریری ویٹرنری کلینہ کے انفارمیسی چوکشا دیبورا یہ ایک نیو قسم کا کیس ہے اس کو تقریباً ایک ماہ سے ٹمبرچر کا مسئلہ بن رہا تھا اور یہ کبھی انچیکشن لگانے سے ٹھیک ہو جاتی تھی کبھی یہ دوبارہ پھر اس کو ٹمبرچر کا مسئلہ بن جاتا تھا تو بار بار اس کا علاج کرنے کے دنی کے یہ دوبارہ بار بار رک جاتی تھی اس کو لیکوڈ پیرافین ٹائپ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفرمیک پانچ وغیرہ کی بھی سو اعمل تک پلائی گی لیکن اس کے باپ جوز بھی یہ بہنس ٹھیک نہ ہو سکی یہ مختلف ڈاکٹروں نے جب اس کے علاج کیا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو دیکھو بہنس آ کر یہ بہنس ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہم نے جب آ کر بہنس کو دیکھا تو اس کی یعنی ساری ڈائیگنوز کی ساری علامات ہم نے چیک کی دیکھی ساری علامات کو جمع کر کے ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اس کو فارن بڈی کا مسئلہ ہے ہم فارن بڈی کو بہتری طریقے کے ساتھ چیک کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جگل وین کو چیک کرتے ہیں جگل وین جو ہوتی ہے وہ پروپینیٹ ہو جاتی ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گلا وغیرہ یعنی کہ گلے کے قریب بھی سوزش آ جاتی ہے جبڑے کے نیچے بھی سوزش آ جاتی ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو کولی ہوتی ہے وہاں پہ بھی فلیوڈ سا اور سیال سفید سا کلر کا مادہ جو ہوتا ہے وہ بھی جمع ہو جاتا ہے اس کو ہم موڈیما کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس کو لیور فلوک کا ہی سمجھ کر علاج کرتے ہیں اور پہلے جو ڈاکٹروں نے علاج کیا وہ لیور فلوک کو سمجھ کر یہ اس کا علاج کر رہے تھے اس کو اکسرائلے ٹائپ فورٹی ایمل اور اس کے ساتھ پینٹا سلفیٹ اور اس کے ساتھ اکسرائلے ڈیورمیک وغیرہ بھی اور ایک دفعہ انہوں نے پہنچ اگی بھی ڈیورمیک کروائی لیکن یہ ٹھیک نہ ہو سکی جب ہم نے اگر چاک کیا تو ہم نے جب اس کی ساری علامت کو دیکھا تو ہم نے فوراں اس کو ان کی اس بہنس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو فوراں موڑی کا مسئلہ ہے اگر ہو سکے تو یہ بہنس الائی تو کروا سکے تو الائی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج اور یومن اٹومی کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کی سرجری ہو سکتی ہے سرجری کے بارے میں ہم نے جب بات کی تو فارمر کبھی آتنا گبرا گئے اور انہوں نے کہا بھی ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں لیکن ہم نے ان کو ڈیر تو کیا ہے کہ یہ اتنی مہنگی بہنس ہے اور اڈوانس پرگنٹ بھی ہے آپ اس کا علاج کرویں اس کا یومن اٹومی کرویں یہ سو فشت طریقہ علاج کامیاب ہے اس کے اندر سے شاپر وغیرہ یا پلاسکٹ بیک گلاوہ یعنی کہ کیل سوئی یہ لوگ روٹنگیوں وغیرہ ڈالتے تھے ٹکر وغیرہ ڈالتے تھے روٹنگیوں ٹکروں میں اکثر یہ کیل سوئیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ جو لوگ چیک نہیں کرتے صاف نہیں کرتے صاف نہ کرنے کی وجہ سے اکثر جنور روٹنگیوں میں کیل سوئیوں کا یعنی کہ اندر موہ کے ذریعے سے اسٹامک میں لے جاتی ہے جس اکثر جنور جو جب اسٹامک میں کیل سوئی یا لوہے کی چیز اندر جاتی ہے پلاسکٹ کی چیز جاتی ہے تو جنور چارہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے جنور کے میدے میں گیسز ہو جاتی ہیں پیکشن آف کی ریومرسی علامات ہو جاتی ہیں جنور کو انیروکسیا سے علامات یعنی کہ پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ جنور پائیروکسیا کی علامات سے ظاہر کرتا ہے جن کے سب سے پہلے جنور کو پخار ملوم ہوتا ہے پخار کے بعد جنور کو پائیروکسیا اور اس کے ساتھ جنور کو لانگزی انفیکشن ہونا شروع جاتی ہے اور جو اندر کی سودش ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے جنور اپنی دونوں ٹانگوں کو کھول کر چلتا ہے اور مو کھول کر سانس لیتا ہے جب بھی کوئی پاس جائے تو جنور دھر کر مو کھول لیتا ہے اگر تھوڑا سا پچھے اٹھ جائے تھوڑے کے وقت سے پکات جنور کا مو بند ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ساری علامات جو ہیں فارن باڈی کی ہیں تصدیق شدہ فارن باڈی کی اس کا علاج نہیں کرنا جائیں ہم نے جو علاج کیا وہ بھی عارضی طور پر کیا جس سے جنور وقتی طور پر تو ٹھیک ہو جاتا ہے جگالی وگرہ کرنے لگ جاتا ہے سٹیڈ ایڈ وگرہ دینے سے کولی کی سوزش بھی کنٹرول ہو جاتی لیکن پرمنٹ طور پر اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف ریومنٹومی ہے